سلام علیکم ناظرین میڈیا پاپا نیوز میں آپ سبی کا استقبال ہے منجلس احتیاد المسلمین پارٹی کے ارکان اسمبلی نے آج حیدرباز سٹی پولیس کمیشنر سی وی آنند آئی پیس سے خصوصی ملاقات کرتے ہوئے شہر میں رات ایک بجے تک ضروری دکانات ہوتلز ریسٹورنٹ کو کھلے رکھنے کے لیے اجازت دینے کا مطالبہ کیا جس کو سی وی آنند آئی پیس نے خبول کیا اس کے علاوہ منجلس ارکان اسمبلی نے دکانوں اور ہوتلوں کے مالکین کو تین سے چار دفعہ چالان چارج کرنے کے بعد پانچوی دفعہ انہیں چالان چارج کرتے ہوئے جل بھیجنے پر سخت اعتراض کیا جس پر سی وی آنند آئی پیس نے خور کرنے کا وعدہ کیا بعد ازاں منجلس احتیاد المسلمین پارٹی کے جنرل سیکیٹری اور رکھنے اسمبلی یا خودپورا احمد پاشا خادری نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کمیشنر پولیس سی وی آنند آئی پیس سے ملاقات کی تمام تفصیلات فراہم کی آئیے دیکھتے ہیں میڈیا پاور نیوز کی یہ خصوصی ریپورٹ پولیس کمیشنر ہیدر آباد جناب سی وی آنند صاحب سے کلین ملی ستیاد المسلمین کا ایک وفدہ بھی ملاقات کیا جس میں ممتاد احمد قہ صاحب رکھنے اسمبلی کوسر مہدین صاحب رکھنے اسمبلی جاپر رسین میرا صاحب رکھنے اسمبلی احمد قلالا صاحب رکھنے اسمبلی اور میں شامیل تھے نقیب احمد بارشترہ اسمبلی نے صاحب صدر احمد لیزرو کے پارلیمنٹ کی ہدایت پر سب سے پہلے ان کو یہ توجہ دلائے گی کہ آج کل ہیدر آباد میں دکانات کو ہوتلوں کو راتوں میں جو چالانات کیا جا رہے ہیں ان کے وقت میں توسیح کی جائے تو انہوں نے کہا کہ فوری کلی میٹنگ لیے ہم ایک بج تک ہوتلہ کھلے رکھنے کی اجاعت دے رہے ہیں دوسری اس میں اہم بات یہ ہے کہ تھوڑے دن سے یہ شکایتیں مر رہی ہیں کہ دو خط تین خط چالان کر رہے ہیں چوتھے خط جیل کو بھیج دے رہے ہیں یہ جیل کو بھیجنے کا جو مسئلہ اس پہ ہم سخت خزم کا اتجاج کرتے ہیں یہ غریب لوگ جو کاروبار کرتے ہیں جس کا کاروبار ہے روزگار ہے روزگار کے کرنا کوئی جرم نہیں ہے جرم ثابت نہیں کر سکتے آپ جیل کو بھیج کے ان کو ان کی زندگی کو داغدار کرتے ہیں ان کی فیاملی میں لوگ بولتے کہ یہ گھر کے آدمی جیل کو جا کیا بچہ بولتا آپ آؤ جیل کو گئے رشتے جارہاں بولتے ہیں تو یہ بات ہم برداشت نہیں کرتے اس سے پہلے بھی نقیب ملت اسودین نے اسے صاحب حکومت کے پاس اس کی نمائن دے ہی کر رہے تھے دوہزار سترہ سے آج تک کبھی بھی لوگوں کو جیل کو نہیں بھیجے روک دیئے تھے پھر تھوڑے دن سے اس کا آغاز ہوا تو سر صاحب پابند کیا کہ جا کے کمیشنر صاحب سے سختی سے اتجاج کرو اور کہو کہ یہ معاملہ بند کونہ نہیں اور اس کو بند کر دیں آپ چورمانے کرو چالانت کرو کچھ بھی کرو لیکن جیل کو مت بھیجو جیل جانے سے ایک شریف آدمی روزگار چلانے والے کو زندگی عجیرن بن جاتے اس کو داغدار کر دیتے آپ تو خیر ہماری اس بات کو بھی انہوں نے مان لیا اور بادا کیا کہ جیل ہم کو نہیں بھیجیں گی پولیس کا معاملہ تو ایسا ہے تھوڑا سا کر رہے ہو تو ہمارے لوگوں پر یادہ کر کے اپنا ایوارڈ لینے کی کوئش کرتی پرہ کمیشنر صاحب آدھا کریں ان کے اس تعلق سے میں میٹنگ لے کے پابند کروں گا آج ہی لوگوں کو پابند کروں گا کہ جیل کو مت بھیجیں رات کو ایک بیتک بازار دو ہوتلاں کھلے رکھنے کی ایجاد بھی دیئے ہیں وہ بھی اعلان کرنے والے ہیں یہ تمام چیزیں ہیں تمام کو انہوں نے تیخون دیئے اور کوشش کریں کہ جب کبھی بھی کوئی شکایت ہے ہر طرف سے کوئی شکایت نہیں ہے ہر طرف شکون سے چر